الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خیر القلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم حضرات آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے حدیث نمبر ٹرونٹی نائن جس میں اس بات کا ذکر ہے اس آدمی کا ذکر ہے جو جہنم سے نجات پانے والا سب سے آخری آدمی ہوگا جہنم میں جانے والے جو موحدین ہیں وہ دوبارہ جہنم سے نکالے جائیں گے جو توحید پرست ہوں گے اور یہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکلنے والا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حدیث تھوڑی لمبی ہے تو حدیث میں بات بتائی گئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر من يدقل الجنہ رجل فہو يمشی مرتا ویکبو مرتا وتسعفہ النار مرتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا وہ آدمی ہوگا جو جہنم سے نکل کر چلتا رہے گا اور کبھی مو کے بل گرے گا چلے گا کبھی مو کے بل گرے گا اور کبھی آگ اس کو جلائے گی آگ کی تپش اس کی چہرے کو جھلسا دے گی جب وہ جہنم سے بچ بچا کر نکلے گا تو پار کرنے کے بعد جہنم کے پیچھے پلٹ کے دیکھے گا اور جہنم کے بارے میں وہ کہے گا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے نجات دی وہ دعا کرے گا پیچھے پلٹ کر جہنم کو دیکھ کر دعا کرے گا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے نجات دی یعنی مجھے بچا دیا لَقَدْ عَتَانِيَ اللَّهُ شَيْئِ اِمَّا عَطَاهُ أَحْدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا جو اللہ نے نہ پہلوں کو دیا نہ باد کے لوگوں کو دے گا اس کا احساس ہے وہ تڑپ ہے جب جہنم سے بچ کے نکلا ہے وہاں کے عذاب سے گرمی سے تپش سے تو وہ ایسا احساس وہ تاثر دے رہا ہے اس کی یہ باتیں ہیں پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجْرَةٌ فَيَقُولَ اَيْ رَبِّ أَدْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجْرَةٌ فَلِأَسْتَضِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرِبْ مِمَّائِهَا پھر اچانک اس کے سامنے ایک درخت اٹھا دیا جائے گا اچانک اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت سے ایک درخت پیدا کریں گے دور سے اس ٹری کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے اس درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر بیٹھوں گا اور وہاں جو پانی بہ رہا ہے اس پانی سے تھوڑا پیوں گا تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے آدم کے بیٹے کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطل اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے اگر میں تجھے اجازت دے دوں اگر تجھے وہ درخت تک پہنچا دوں ہو سکتا ہے کہ تُو اور ایک بھی سوال کرے اور کچھ مانگے وہ اللہ سے ہاتھ کرے گا پرامس کرے گا بولا کہ نہیں اللہ مجھے اتنا چاہی اس کے بعد کچھ نہیں چاہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف سے معذرت کر دی کہ وَرَبُّهُ يُعَذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَا مَا لَا سَبْرَ لَهُ عَلِهُ اللہ تعالیٰ ہم اس کو معذور سمجھیں گے اس لیے کہ جنت میں وہ آئیسی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے اسے سبر نہیں اور اسے وہاں تک پہنچائیں گے فَيُذْنِهُ مِنْهَا اور وہاں تک وہ پہنچے گا اس کے درخت میں بیٹھے گا اس کا پانی پیے گا ثُمَّ تُرْفَعَ لَهُ شَجْرَةٌ ہی احسن مِنَ الْأُولَى پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور دور اور ایک درخت پیدا کرے گا اور ایک ٹری اور اس سے بھی بڑا خوبصورت ہوگا اب یہ کہے گا یا اللہ یہ درخت دیں وہ درخت دیکھ رہا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں وہ بڑا اچھا ہے اللہ کہیں گے تم نے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگو گے پھر بھی مانگ رہے ہو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے بڑا خوبصورت درخت دیکھ وہاں تک جب پہنچے گا اور اس کا پانی پیے گا اور اس کا سایا لے گا اور وعدہ بھی کرے گا کہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے جب اس کی معذرت ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ چیزیں جنت میں دیکھی جس پر اسے سبر نہیں تھا اور اس درخت سے وہ جائے گا اور کہتے ہیں تم ترفع ترفع لہو شجرتن عند باب الجنہ یہ احسن من الاولین جنت کے دروادے کہ قریب اللہ تعالیٰ اور ایک درخت دیکھا لیں گے جو پہلے دو درختوں سے زیادہ بیوٹیفل ہو پھر اللہ سے سیم کہہ گا کہ اللہ اب وہ درخت کے خریب کر دیجی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے پھر تم سوال کر رہے ہو تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں اللہ ہے لاسٹ ہے ابھی میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کرنے والا ہوں تو کہتے ہیں پھر اللہ اس کو معذور سمجھے گا اور کہے گا کہ بلکل جنت کے وعیسے درخت دیکھ رہا ہے جس پر اسے سبر نہیں ہے وہاں تک جب اسے پہنچائے گا تو کیا حالت ہوگی فَإِذَا أَدَنَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتُ أَحْرِ جَنَّةِ جنت کے دروادے پر جب پہنچے گا تو اندر سے جنتیوں کے آوازیں اسے آئیں گی فَيَقُولَ أَيْرَبْ أَدْخِلْنِهَا اللہ سے وہ کہے گا کہ یہاں تک تو آپ نے پہنچا ہی دیا ہے تو اندر جنت میں بھی پہنچا دیں یہ آپ کی جنت ہے اس میں داخل کر دیں فَيَسْمَعُ أَصْوَاتُ أَحْلِ جَنَّةِ فَيَقُولَ أَيْرَبْ أَدْخِلْنِهَا فَيَقُولَ يَبْنَ آدَمْ مَا يَسْرِينِ مِنْكَ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے یہ تیرے سوالہ کب تو ختم ہوتے اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو سوال پہ سوال کرتے جا رہا ہے سوال کب ختم ہوں گے تیرا پیٹ کب بھرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کیا تُو چاہتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی دولتیں تھیں وہ ساری کی ساری تجھے دے دی جائیں دنیا میں جو جو بھی دولتیں ہیں کتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں آپ اس شہر میں کتنی دولتیں ہیں یا باہر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا دنیا میں چیزیں ہیں اور پھر اللہ اللہ سے وہ کہے گا یا رب اتستہزئ منی وانت رب العالمین یا اللہ کیا تُو مجھ سے مزاق کرتا ہے اور تُو رب العالمین ہے مجھ سے تُو مزاق کرتا ہے تُو رب العالمین ہے فَيَقُولْ اِنِّي لَا أَسْتَهْزِئِ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مزاق نہیں کرتا میں جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں اللہ کی یہ خدرت ہے اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ جنت میں جانے والا وہ آدمی ہیں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی موحید ہیں توحید پرست ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو دوبارہ بخش کر کے جنت میں ڈالیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو بندوں کو ملتی ہے اس کی اس ساتھ ہمارے سمجھ میں آتی ہے اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ